آستر تیسرا باب ان باتوں کے بعد اکسورس بادشاہ نے آجاجی حمداتا کے بیٹے حامان کو ممتاز اور سرفراز کیا اور اس کی کرسی کو سب عمرہ سے جو اس کے ساتھ تھے برطر کیا اور بادشاہ کے سب ملازم جو بادشاہ کے پھاٹک پر تھے حامان کے آگے جھک کر اس کی تعظیم کرتے تھے کیونکہ بادشاہ نے اس کے بارے میں ایسا ہی حکم کیا تھا پر مرد کی نہ جھکتا نہ اس کی تعظیم کرتا تھا تب بادشاہ کے ملازموں نے جو بادشاہ کے پھاٹک پر تھے مرد کی سے کہا تو کیوں بادشاہ کے حکم کو توڑتا ہے جب وہ اس سے روز کہتے رہے اور اس نے ان کی نامانی تو انہوں نے حامان کو بتا دیا تاکہ دیکھیں کہ مرد کی کی بات چلے گی یا نہیں کیونکہ اس نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں یہودی ہوں جب حامان نے دیکھا کہ مرد کی نہ جھکتا نہ میری تعظیم کرتا ہے تو حامان غصہ سے بھر گیا لیکن فقت مرد کی ہی پر ہاتھ چلانا اپنی شان سے نیچے سمجھا کیونکہ اس نے اسے مرد کی کی قوم بتا دی تھی اس لیے حامان نے چاہا کہ مرد کی کی قوم جو اکسورس کی پوری مملکت میں رہتے تھے ہلاک کرے اور اکسورس بادشاہ کی سلطنت کے بھارمیں برس کے پہلے مہینے سے جو نیسان مہینہ ہے وہ روز بروز اور ماں با ماں بارمیں مہینے یعنی ادار کے مہینے تک حامان کے سامنے پور یعنی کرہ ڈالتے رہے اور حامان نے اکسورس بادشاہ سے عرض کی کہ حضور کی مملکت کے سب صوبوں میں ایک قوم سب قوموں کے درمیان پر اگندہ اور پھیلی ہوئی ہے اس کے دستور ہر قوم سے نرالے ہیں اور وہ بادشاہ کے قوانین نہیں مانتے ہیں سو ان کو رہنے دینا بادشاہ کے لیے فائدہ مند نہیں اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان کو ہلاک کرنے کا حکم لکھا جائے اور میں تحصیل داروں کے ہاتھ میں شاہی خزانوں میں داخل کرنے کے لیے چاندی کے دس ہزار توڑے دوں گا اور بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر یہودیوں کے دشمن حجاجی حمداتہ کے بیٹے حامان کو دی اور بادشاہ نے حامان سے کہا کہ وہ چاندی تجھے بکشی گئی اور وہ لوگ بھی تاکہ جو تجھے اچھا معلوم ہو ان سے کرے تب بادشاہ کے منشی پہلے مہینے کی تیرمی تاریخ کو بلائے گئے اور جو کچھ حامان نے بادشاہ کے نوابوں اور ہر صوبہ کے حاکموں اور ہر صوبہ کے سرداروں کو حکم کیا اس کے مطابق لکھا گیا صوبہ صوبہ کے حروف اور قوم قوم کی زبان میں شاہِ اکھسورس کے نام سے یہ لکھا گیا اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی کی موہر کی گئی اور ہر کاروں کے ہاتھ بادشاہ کے سب صوبوں میں خط بھیجے گئے کہ بارویں مہینے یعنی ادار کے مہینے کی تیرمی تاریخ کو سب یہودیوں کو کیا جوان کیا بڑھے کیا بچے کیا عورتیں ایک ہی دن میں ہلاک اور قتل کریں اور نابود کریں اور ان کا مال لوٹ لیں اس تحریر کی ایک ایک نکل سب عورتوں کے لئے شایع کی گئی کہ اس فرمان کا اعلان ہر صوبہ میں کیا جائے تاکہ اس دن کے لئے تیار ہو جائیں بادشاہ کے حکم سے ہر کارے فوراں روانہ ہوئے اور وہ حکم کسر سوسن میں دیا گیا اور بادشاہ اور حامان مینوشی کرنے کو بیٹھ گئے پر سوسن شہر پریشان تھا موسیقی